نمشکہ شامدرک بیجیان کے اس انک میں ایک بار پنو آپ کا سواگت ہے دوستوں میں ہوں بھاسکرانندو بھال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہست ریکھا کا یہ انک شامدرک بیجیان کا یہ انک اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب کے چینل گو بلوکس میں ایک سندر سی میل ہتیلی آپ پرس جاتک ہیں اور آپ کی ریل ہتیلی میری شامنی بی بی چنہ کے لیے آ رکھی ہے اس ہتیلی میں ایک بار نہیں دو بار بھاگیو دی ہے اور یقیناً بہت سو بھاگیس آلی بکتی ہیں ایک ایک چیز کو بتاؤں گا اور خود کی محنت اور خود کے پریشرم کے دم پر ہی اپنی جیونکال میں سروتہ سفل ہوں گے اور آپ کو اس مستسک کی لکیر کی وجہ سے اپنی جیونکال میں لمبی اور ہوایی یاتراؤں کا زبردست موقع ملے گا آنے والے سمائے میں ہنڈیٹ پرسنٹ آپ لکھ لیں لیکن وہ آپ کی اچھا سکتی اور آپ کے من کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو یاترائیں پسند ہیں کی نہیں ہیں کیونکہ آپ کا سکر تو اس پشٹ کہہ رہا ہے آپ گھومنے پھرنے کے بہت زیادہ سوکین ہیں اور یہ یاترائیں آپ کو آپ کی بیجنس کے سمبند میں رہیں گے جو دھنلاب تو کمائیں گے ساتھ میں آپ کا پرتشتہ زبردست روپ میں اُبھاریں گے آپ کی بکتیتو کو اُبھاریں گے آپ کی ایک پہچان کریٹ کرے گی جس سے من پرسند رہے گا اور خوشنما ماحول رہے گا کون کون سے برس ہے آپ کی بھاگیو دائی کے ایک ایک چیز بتاؤں گا لیکن پھر بھی بتا لیتا ہوں ایک تو پھوٹی فائب پہتالیس وارس اور ایک آپ کی جیون کا ستاون وارس یہ دو ورس آپ کی جیون میں پورڑ بھاگیو دائی کی استطیلہ رہے ہیں منی سوڑنیم یوگ جس کو کہتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہے نہیں اس سے پہلے بہت جبردست ہے اس کی نیو آ رہی ہے اس سے پہلے میں بھاگیا استان پہ ایک بہت بڑی چیز ہے آپ کی اس کی اور لے جاتا ہوں آپ کو پھر ایک ایک کر کے چیزوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھے گا یہ آپ کا بھاگیا استان ہے جس کو ہم سنی کا پروت کہتے ہیں کرم استان بھی اس کو کہتے ہیں یہ اونگلی آپ دیکھیں یہ پھنگر یہ ایک دم جو ہے ایک صحیح روپ میں لموت کھڑی ہے اس کا صحیح انپات ہے اس کا مطلب ہے کہ جیون میں اس بیقتی کی مانشک چھمتہ بہت تیبر رہے گی اب ساتھ میں دیکھیں گے یہ جوپٹر کا ماؤنٹ ہے ہماری ہتیلی میں یہ آپ کے نولیج کو بتاتا ہے آپ کے جیون میں آپ کے سممان کو دکھاتا ہے آپ کے جیون میں دھن کتنا ہوگا اس کو دکھاتا ہے آپ کے اندر جو ہے دھرم اور ادھیاتم کتنا رہے گا یہ دکھاتا ہے آپ کے لیڈرشپ کی کوالٹی کتنی ہے اس کو دکھاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کی پھنگر بھی اسی کی طرح جھک رہی ہے اس کا مطلب ہے مانسک طاقت تو رہے گی یہ ساتھ میں ادھیاتمک پاور بھی اس کی چھمتہ بھی آپ کے اندر بہت اچھی رہے گی کہیں نا کہیں سوابی مانی ہوگا بیکتی گروہ کے پربھاؤ پڑھنے کے کارن کرم پہ گروہ کا پربھاؤ پڑھ رہا ہے تو بیکتی کے اندر بیویک بہت اچھا رہے گا اور جرورت پڑھنے پہ بیکتی جو ہے اوروں کی مدد بہت اچھا کرے گا جس سے اس کی ایک ساندار پہچان منے گی اس کو جانا جائے گا اور بیکتی کے اندر بودھی مطا کے سروچ گن ہے اچھو کوالٹی کا ہے اور ان سب کے کارن بیکتی کا بھاگیا بہت اچھا ہے بیکتی ایک سو بھاگیا سالی انشان ہے نشط طور پر یہ اس کی پہلی کوالٹی ہے دوسرا دیکھئے گا یہ آپ کا جو ہے یہ تکا پر ہوتا ہے اور اس میں اس پشٹ ایکوریٹ دو لکیرے ہیں اس کا مطلب ہے اپنی خود کی محنت اور خود کے پریسرم سے ہی یہ بیکتی اپنے جیون میں سریشت سپلتا ارجت کرے گا بہت بڑی کامیابی کو یہ بیکتی حاصل کرے گا خود کی محنت اور خود کے پریسرم کے بل پہ حالانکہ اس بیکتی کا جو پھوٹی ٹوئیئر تک کا سمجھ ہے سکر کے کارن اس میں سنگرس کی استطیق رہے گی ہی رہے گی اتار چڑھاؤ کی استطیق رہے گی ہی رہے گی اور کئی بار اور استطیقت کا سامنا بھی کرنا ہی پڑے گا اور کئی بار جو ہے بےوجہ کا تناؤ بھی جھیلنا پڑے گا آرثک روپ سے بھی یہ کمجور رکھے گا ٹھک 42 ورس تک لیکن جیسے ہی یہ 42 ورس کرتے ہیں اور اس کے میڈل بھاگ میں آ جاتے ہیں 42 ورس لگ گیا ان کو اور 4-5 مہنے کے بعد سے یہ دیکھیں گے ان کے جیون میں اچانک بہت بڑا پریورتن آ رہا ہے بہت بڑا ابھی تک انہوں نے جو جیون میں سنگرس دیکھا ہے ٹھیک ہے نا جو سنگرس دیکھا ہے جو اتار چڑھاو جھیلی ہے جو دھنہانی دیکھی ہے بیعپار میں جو نقصان دیکھا ہے یہ استطیتیاں پیچھے چھوٹ جائیں گی اور آگے آپ کی جیون میں راستہ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کی جیون میں نشچت طور پر ایسی استطیتی آ رہی ہے کہ چاہے دھن کا ماملہ ہے چاہے آپ کا سوستیا کا ماملہ ہے اس میں بردی ہو رہی ہے چاہے آپ کا جو ہے سوستیا ہے آپ کی تندرستی ہے آپ کا جو ہے اتم سوستیا ہے اس مامل میں اگر دیکھیں تو آپ لکی ثابت ہو رہے ہیں آپ کی جو دھن کی استطی کمجور پڑ گئی تھی وہ ایک آ ایک پروگریش کر رہی ہے آپ کا جو کریئر کا ماملہ ہے جہاں وہ سیتھل پڑا ہوا تھا ایک آ ایک اس میں دھیری دھیری بہت زیادہ بردی ہو رہی ہے اچتم اسطر پہ یہ پہنچا رہا ہے اور پھوٹی تری ایر آتے آتے تیر تالیسوے ورس آتے آتے کہیں نے کہیں یہ آپ کو ایک استاپت کر رہا ہے اسٹیبلیٹی کی اوستہ میں لا رہا ہے پھوٹی پھوٹی ایر میں چاوالیسوے ورس میں یہ تھوڑا ایک اسٹیپ اور کر رہا ہے اور پیتالیسوے ورس میں یہ آپ کو پورن بھاگیو دی 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 یہ دی دیکھ دی یہ جو ہے یہ سکر پروت کی اوپر جو یہ کوبر ہے ہتیلی میں جھان رکھیں اس چیز کا یہ بہت مہت پون چیز ہے یہ آپ کے اندر کی نولیج کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کی جو بدھی مت ہے آپ کی جو نولیج ہے وہ بڑی اچکوٹ کی ہے لیکن آپ اگر بیاپار کر رہے ہے خاص کر بجنس کر رہے ہے تو یہ 42 ورس تک آپ کو سنگرز کی استطیق میں لا کے کھڑا کرتا ہے کئی بار دھنہانی کی استطیق میں لاتا ہے بیاپار میں نقصان کی استطیق میں لاتا ہے بیاپار لگ بگ جو ہے مائنیس ہی رہتا ہے ہاتھ پیر کتنا بھی مار ہو آپ لیکن چلتا نہیں اور بیسیس کر ایسے لوگوں کو جیون بھر پارٹنر شپ میں کاری نہیں کرنا چاہیے خون محنت کے بعد ہی آپ کے پاس دھن آتا ہے یہ اس پشت ہے ٹھیک ہونے بیٹھ جائے گی اس کا سمادھان نکلنے بیٹھ جائے گا اور جیسے ہی آپ 42 ورس کے میڈل میں پہنچیں گے آپ کا کریئر اپنے آپ رننگ استطیق میں آئے گا آپ جو بھی بیاپار کر رہے ہے وہ استائیت تو کی اور آئے گا نقصان کے بدلے فائدہ جرہ دھیان سے آپ کی کریئر اور دھن کی ریخہ اگر آپ اس پشت طریقے سے دیکھیں یہاں پہ تو اس پرکار سے جا رہی ہے اور ایک ریخہ دھیان سے دیکھیں اس پرکار سے آگے بڑھ رہی ہے اب یہ لیخہ 42 سے لے کے اور 45 ورس تک آپ کی جیون میں آپ کو جو ہے اس تائتوں کی اور لے جا رہا ہے اب یہ 45 ورس میں پورن بھاگیو دائی کی استطی میں آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے کہ چندرمہ پرمل ہے اور چندرمہ سے اس کا connectivity ہے سنی پہ جا رہی ہے اور سنی ایک اچھے رنگت استطی میں آ رہا ہے تو 45 ورس سے ایسا جیون میں یہ استطی کر رہا ہے کہ پرتیک دن آپ کے پاس دھن آئے گا کتنا آئے گا آپ کے مستسک سکتی اور آپ کی یوگیتہ کے انصار پرتیک دن آئے گا اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے گاڑی کا سک نہیں ملا ہے لاک پریاس کر لیا لیکن اچھا اچھا ہی رہ گئی تو 45 سے 50 کے بیچ میں لگ زری گاڑی آپ کے پاس گیٹ پہ کھڑی ہوگی یقین نن مانیے گا آپ چاہے اب آپ کو راستہ دکھ رہا نہیں دکھ رہا ہے لیکن یہ بتا رہا ہے ٹھیک اور اگر اپنے گھر کا سک نہیں پرابت کیا ہے آپ نے تو 45 سے 50 کے بیچ میں اپنے کمائی ہوئے پیسوں سے اپنا بنگلہ کھڑا کر لیں گے یا اس کی نیو رکھ لیں گے دونوں چیزوں میں سے ایک چیز 100% ہے تیسرا اگر بیعاپار کرنے کی سوچ رہے ہیں لیکن بیعاپار استعپیت نہیں کر پائی تو 45 سے 50 کے بیچ آپ اپنے بیعاپار کو استعپیت کر لیں گے اگر بیعاپار آلریڈی ہے آپ کا کوئی بھی بیجنس ہے چاہے کوچنگ سستان ہے چاہے انہ کوئی بھی ہے دکان ہے چاہے کچھ بھی ہے بیجنس کوئی بھی ہے اگر بیجنس آلریڈی اسٹیبل کر لیا آپ نے لیکن وہ چل نہیں پا رہا ہے تو 45 سے 50 کے بیچ میں ایسے پربل یوگ ہے کہ آپ اس کا فیلاؤ کریں گے اس کو ایک بران بنا کر نکھا رہی گے یہ استطیتیا اس پشت طریقے سے یہاں پہ دکھائی دی رہی ہے اور دو طرف پروت پہ ایک ساندار دو لکیر یہاں پہ اس پشت دکھائی دے رہی اس کا مطلب ہے آپ ایسے کارے کرنے والے ہیں جس سے آپ کو یس ملے گا پرسید ملے گی دوسرا سوری کے کارن اور اچھے بھگیا ریکھا کے کارن آپ کو پتر سک ملے گا پتر سک کریں گے اس کا سک آپ کو ملے گا چاہ گود لیا بچہ بھی کیوں نہ ہو ان کا بھی آپ کو اچھا سک ملے گا بیپل سمپتی کا ایسے لوگوں کو بڑا لاب ملتا ہے یہ اس چیز کو دکھاتا ہے کہ بھگتی اتنا دھنٹ یہ ہوتا ہے کہ بیپل سمپتی کی بہت تیبر اکچہ آپ کے اندر ہے یہ ان اکچھاؤں کو پورتی کرے گا تیسری بات یہ آپ کی ریکھا ہے آپ کو اپنے جو کام آپ کر رہے اس میں بیسک نولیج اتنی ہوگی بڑے بڑے پرتشت لوگ بھی آپ کو پوچ پوچ کر کام کریں گے یہ اس چیز کو کہاں جا رہی ہے آپ کی جو ہے ترجنی انگلی آپ کی میڈل فنگر کے بیچ میں دیکھ رہی ہے اس پہ دیب گرو برسپتی کا اور بھاگ آستان سنی کا پر بھاو پڑ رہا ہے دونوں کے بیچ میں ہے یہ دونوں گروہوں کا پر بھاو پڑ رہا ہے دونوں تو جس کے چلتے آگے بڑھنے کے لئے آپ جیون میں جو بھی آپ سے ہو جائی وہ کریں گے تو جب بکتی اس آستر پہ آجاتا ہے تو وہ سفل ہو جاتا ہے کیونکہ اس چیز کو پانے کے لئے کچھ بھی کر جاتا ہے اب یہاں پہ ایک چیز اور دیکھیں گے اپدھیان سے دیکھے گا یہاں پہ ایک مچھلی کا آکار بن رہا ہے اور رہش میں گرہ سن کا پڑھا پڑھا ہے نولیج کے گرہ جو ہے بریش پتی کا پڑھا پڑھا ہے تو ایسی استطیت میں مچھلی پہ دونوں گرہوں کا پڑھا ہو تو بکتی بہت زیادہ نیائی پری استطی میں آ جاتا ہے انساس کی بھاونا زیادہ رہتی بکتی کے پاس انساس ہوتا ہے اور دونوں گرہوں کا پرہ ہے تو کہیں نہ کہیں جو رہش میں یہ گیان ہے بدی آئیں ہیں ان کی بکتی کو اس کا آکرسن بھی رہتا ہے نولیج بھی رہتی ہے گیانتا بھی ہوتا ہے ایسا بکتی ایک فلوسپر بھی ہوتا ہے دارسن ہوتا ہے اور کبھی کبھی جیون میں انہی چیزوں سے اپنی آجیوکا کو کماتا ہے لیکن ایک استطیق کو یہ پیدا کرتا ہے یہ اتنا پربل چن ہے کہ جب بھگوان کے ساتھ شات کرپا کسی کے چیز ہتیلی کی یہ ٹھیک بیچ میں اُبھرتی ہے یہ اس رئے کرپا ہوتی ہے قدرت کی کچھ دین ہوتی ہے تو ایسے بکتی کو ستر کبھی بھی پراست نہیں کر پاتے ہیں یہ چیز کو دکھاتا ہے اور یہ چیز آپ کی ہتیلی میں ہے اور یہ قدرتی ہے ٹھیک ہے ن اب ایک چیز اور دیکھیں گے آپ نے پہلے بھی ہتیلی دیکھ ہے دکھوائی ہے اور میں نے کچھ اپائی بھی دی ہے آپ کی ہتیلی کا وشلیشن کر بھی دیا ہے اور آپ نے دوبارہ کچھ پریورتن کے بارے میں پوچھا کہ پریورتن ہوا کی نہیں سب سے پہلے تو یہ انگلی آپ کی اس انگلی کی طرف جھک رہی ہے پہلے بھی بتا دیا ایمین پھر بھی دھار میں بھاونائیں بہت اچھے رہیں گی اس سور میں بیشواس بنا رہے گا اور اپنے آرادے کے پرتی سمرپن کی بھاون رہے گی اور آپ کے بکتتوں کو کبھی بھی کروڑتا ہے نشتھ رہتا ہے یہ چیزیں پرہ بھاویت نہیں کریں گی اور آپ کے اندر کی جو کرونا ہے جو دیالتا کی بھاونہ ہے جو انسان کے اچھ گنا ہے اچھ کوٹ کے انسان یہ چیزیں بناتی ہے ان چیزوں کو آپ آگے آنے والی پیڑی میں کہیں بھی کوئی کائرت نہیں رہی گی اور ان دونوں کے بیچ میں جو یہ گیپ دکھ رہا ہے یہ جیون کال کے 35 year تک 35 ورس تک دھن کے معاملے میں تین چیزوں میں سے ایک یا دو چیزوں کو رکھتا ہے یا تو 35 ورس تک جو ہے دھن کے معاملے میں سنگرس رہا ہوگا یا بہت زیادہ کھرچلا سو بھاؤ رہا ہوگا یا دھن کے مہت کو سمجھ نہیں پائے ہوگی کچھ نہ کچھ دھن کے معاملے میں 35 year تک رہا ہوگا یہ اس پشت چیزوں کو بتاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں گے یہ سورے کی انگلی بھی اس کا جھکاؤ لینا میڈل فنگر کی طرف یس پانے کی ہمیسہ چاہ رہے گی پرسید پانے کی نیم پھین پانے کی ہمیسہ چاہ رہے گی اکشہ رہے گی اپنے کاریوں میں پھانا اپنے کاریوں میں پھائلاؤ پانا اس کو ایک برانڈ بنا کر اُبھر نا یہ اکشائیں آپ کے جیوان میں ہمیسہ بنی رہے گی چاہے آپ کتنے بھی اُپری استیت میں پہنچ جائیں اب یہاں پھر تھوڑا دیکھیں یہ اُنگلی اور یہ اُنگلی اگر ہم بات کریں تو دونوں برابر ہیں لگ بھگ اور دونوں میڈل فنگر سے چھوٹی ہیں دھن اور یس کی بھوک ہے پیسہ اور سممان آپ جیون کے لئے جروری ہو گیا ہے اور اب ماتر لکش بھی یہ دکھائی دے رہا ہے اس پشت طریقے سے آپ کی اُنگلیاں بتا رہی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں گے یہ مرکری ماؤنٹ کا اُنگلی یہ پوری طرح سے جھک رکھا ہے اور یہاں تک اس کا مطلب کیا ہے کہ دھن کا معنی کی للک بہت اچھی ہے آپ کے اندر اور آگے اس میں بہت نکھار ہوگا اور آپ کی جیون کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اب یہ اس کے پہلے پوروے تک لگ بھگ نہیں پہنچ پا رہی ہے تو دھن کے پربندن میں کاغجوں کے رکھ رکھ ہاؤ میں ایک آنٹ ویلٹی میں فائلنگ میں اور کمیونکیشن اسکلز میں تھوڑی سی کمی رہ سکتی ہے اب اس کمی کو نیچرل طریقے سے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو کیا کریں گے یہاں تک تھوڑا ناکھون بڑھا دیں گے تو بدلنا تھا جتنا بکاش ہو گیا ہے کلر بدل سکتا ہے اس میں ریخائیں بدل سکتی ہیں اس کا پرنام بدل سکتا ہے لیکن ان کا جھکاؤ ہے ان کی لمبائی ہے یہ تھوڑی بدلی گیا یہ نیچرل ہے تو اس کا پرباؤ ایسا ہی رہے گا پر ایک چیز ہے اگر دھیان جب جب سنی کا پرباؤ آپ کی جیون میں جیاد پڑے گا تو کئی بار اس کے پرنام تھوڑا ڈیفرینٹ ہوں گے ایسے میں کئی بار آپ تھوڑا سا اداسی کی استطیق میں رہیں گے کئی بار دکھے سے رہیں گے کئی بار سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تھوڑا سا خوش نما ماحول نہیں رہ پائے گا تو اس استطیق کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو دیب ی سوری کری آئے نیمی تروب سے کرنے چاہے اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کی مستس کی رہ گ بہت گجب کی ہے ایک تو کرییٹیویٹی بہت اچھی رہے گی آپ دوسرا آپ کا جو بیبیق ہے وہ شٹرونگ ہے اور اپنے بیبیق سے ہر سمیں کچھ سکارات میں سوچنے والا بیقتی تو ہے اور ایسے لوگ زیادہ تر اپنا کریئر اس کام کو چندتے ہیں جس میں مستس سے زیادہ کارے کرنا پڑتا ہے اگر ایسا پرائیویٹ نوکری بھی کر رہا ہو تو اچھ پدست ادھکاری ہوتا ہے اور جس بھی فیڈ میں ایسا بیقتی کارے کرتا ہے ٹھیک ہے نی کسی بھی چھتر میں ہو تو اپنے بیبیق سے ہی زیادہ کام کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کی کریٹیویٹی کو دکھاتا اور ہواییات رہیں جس سے خوشنما ماحول بنا رہے گا اور من پرسند رہے گا اور بیاباری کلاب ہوگا یہ اس چیز کو دکھاتا ہے تو مستسک رہکھا آپ کی بہت اچھے آپ یہاں پہ دیکھئے جیون کی رہکھا آپ کہہ رہے ہوں گے آدھی ہے لیکن دھیان سے دیکھیں یہ جیون کی رہکھا یہ ادھر ہے اور ایک سمائی یہ ٹھیک آکی آپ کی کریئر اور دھن کی رہکھا سے مل رہی ہے یہ ختم نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے جیسے جیسے سمائی بڑھ رہا ہے ویسے ویسے بھگ یا نرمان ہو رہا ہے اور آپ ایک صوبہ کے سالی اس تیتی آ رہے ہے لیکن جہاں سے ان کا ادھائی ہو وہاں پہ دیکھو اور آپ کا مل بند میں دو ریخ دیکھو کیا بتاتا ہے اور اس کا پھل ایک ریٹ آپ کی جیون پر پڑتا ہے اور ہتیلی میں یہ چیز کوبڑ ہو تو جیون کا جو پرارم بھک کئی بار اتار چڑھاو جھیل نے پڑتے ہیں کئی بار او استرطہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد یہ بکتی اس سنگرس کے بن بوتے ہر سکھ کو پاتا ہے ہر سکھ کا بھوگ کرتا ہے اور ایک بہت دبیع اور بھبی آستہ میں آتا ہے کریئر اور پریتنسیل بکتی بنا رہے گا بیدیش یاترائیں نشجت ہیں بڑی یاترائیں اور بڑی لابدھائی یاترائیں ہیں سکھ کا اگر ہم پروت کو دیکھتے ہیں تو پوری طرح سے یہ دیکھو پیچھے کی اور جھک رہا ہے گھومنے پھرنے کا بکتی بہت زیادہ سوک کیا ہے اور سوک سب رکھتے ہیں لیکن سوک کو پورا بہت کم لوگ کر پاتے ہیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں ان بھگی سالی لوگوں میں سے ایک ہے جو اپنے سوک رکھنے کے علاوہ پورا بھی کر پاتے ہیں اور دوسری بات ہے سکر بہت شٹرونگ ہے آپ کا تو لگزیریس جیوان یہ آگے جا کے آپ کو بہت اچھا دے گا چکا چون والا جیوان دے گ گ لیمر کی اس تحتیم میں لے آئے گا اور نیم بہت اچھا کمائیں گے اپنے کو مینٹین رکھنا اپنی پرسنلٹی پر دھیان دینا اپنے کو سج سوار کر رکھنا نئی چیزوں کے پرتی رجحان چاہے نئی پرکار کا پیشن ہو نئی پرکار کے کپڑے ہو یا نئی پرکار کی چیزیں ہو بہت ایک سک سو بدھائیوں کی ترہ بہت زیادہ آکرسن رہے گا ویسے اس کر چیز لگزری جیوان ہو یا چمک دھمک والا جیوان ہو یہ آپ کو زیادہ پسند رہے گا زیادہ آکرسن کرے گا اور اس کو پرابط کرنے کے لئے آپ چیزوں کو بنائیں گے ٹھیک یہ چیزیں یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں سکر بہت اچھا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں گے اب یہ تھوڑا سا آپ کو کئی بار دوبیدھا میں دیتا ہوا کئی بار چنتائیں دے رہا ہے کئی بار سنگرز کی استطی دے رہا ہے کئی بار پونتا کی کمی کر کے ابحاؤ کی استطی دے رہا ہے تو اس کے لئے میں اپائے دے رہا ہوں نم منگل اور اچھ منگل آپ کا کہیں دونوں اچھے ہیں آگے جا کے پراکرم بہت اچھا رہے گا اور اینرڈجیٹک سو بھاؤ بنا رہے گا اب یہ دیکھو اب کیا ہے یہ برسپتی ہے اب یہ اس پشت چیزوں کو لہ رہا ہے کچھ ہی سمی باد آپ دیکھیں گے کم سے کم جو ہے سات آٹ مہنے کے بعد سے ہی ٹھیک ہے نا کریبا آٹ ایک مہنے میں آپ دیکھے گا چاہے سکھا کا چھتر ہو چاہے انجینیرنگ کا چھتر ہو چاہے چکتسا کا چھتر ہو چاہے منیجمنٹ کا چھتر ہو چاہے بانجا کا چھتر ہو چاہے کانون کا چھتر ہو ان چھتروں میں آپ کام کر رہے ہیں یا کام کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کے لئے چیزیں سوٹیبل رہیں گے ترقی دینے والے رہیں گے اور آپ کامیابی حاصل کرنا شروع کر لیں گے جس سے من پرسند رہے گا خسن ما ما حول بنا رہے گا سنی کی استطی بھی بہت اچھے ہے لیکن ابھی بے وہ جہ کی چنتائیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں یا کوئی نہ کوئی وہ جہ کھڑی ہو جاتی ہیں سوری کی استطی دیکھیں تو یہ کہیں نہ کہیں اس کی استطی دیکھیں تو ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ آپ کے کاریوں میں بردی کا سنکیت دے رہا ہے ٹھیک اس کے ساتھ پھل ہے اور ہری دالوں کا آپ کو نرنتر سیون کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو چیزیں بہترین ہوں گی چیزیں ساندار ہوں گی یہ اس پشت دکھائی دے رہی چندرمہ آپ کا بہت اچھی استطیق میں آ رہا ہے اس کے کارن اگر ہم دیکھیں تو آنے والے سمئے میں مانسک روپ سے آپ بہت زیادہ مجبوط استطیق میں آنے والے ہیں ایک ایک ایسی چیزیں گھٹی تو ہو رہی ہیں کہ کونفیڈنس لیبل بہت زیادہ بڑا رہے گا اچھا رہے گا سریر میں اگر اس کی وجو سے تھوڑی بہت اگر سمجھ شائی رہی بھی تو اس کی وجو سے من مجبوط رہے گا اور چندرمہ آپ جتنا ساتھ دے گا آپ پا پاچن تنتر بھی موٹے طور پر ٹھیک رہے گا اس کی سنبھاؤنائیں زیادہ ہے سریر کا ہارمونل سسٹم بڑیہ رہنے والا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ بہت زیادہ کریٹیو رہنے والے ہیں ماں ہوں گی تو ماں کا سک بہت اچھا ملے گا آسیرواد ملنے والا ہے اور دوسری بات اگر یہ بتا رہا ہے سکارت مک سوچ اجاگر ہوگی چھل کپٹ سے دور رہیں جتنا آپ من سے سندر رہیں گے اتنا ہی تن سے بھی سندرت جھلکے گی اور راب اسلیشن کر کے آپ بتا دیا ہے اور جو اپائی ہے کو بدیوت طریقے سے لکھ کر اور آڈیو کے مادم سے بھیج رہا ہوں آپ کرنے کی کوشش کریں نشط روپ سے آپ کو بڑا لاب ہوگا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پنو پستیت